دوستو حال ہی میں امریکن ٹیکنولوجی کمپنی نے ایک ایپ لانچ کیا جسے ایپ کا نام تھا تھریٹس ایپ کے لانچ ہیتے ہی ایسا لگا جیسے لوگوں کو اس کا انتظار تھا بسبری سے اور لوگوں نے اس کو اتنا پیار دیا کہ ابھی چار سے بانچ دن میں سو میلین سے بھی زیادہ لوگوں نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اور اسے یوز کر رہا ہے تھریٹس ایک بہت ہی یوزر فرینڈلی ایپ ہے جس کے بارے میں میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اسے سائن اپ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس پہ آوڈر ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ثریٹ ایپ کو یوز کرنے کے لئے آپ کے پاس اینسٹا گرام کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے انسٹا گرام کا اکاؤنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو اپ ثریٹ ایپ کو یوز نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ اسی کا میٹا ورچن ہے اس کو یوز کرنے کے لئے آپ کو انسٹا گرام پہ اکاؤنٹ بنانا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کی 했는데 آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جس نے ٹیوٹر کو یوز کیا ہوگا ٹیوٹر اور تھریڈ ایپ میں کوئی فرق نہیں ہے بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسٹاگرام کا میٹا پلیٹ فارم ہے انسٹاگرام میں آپ کسی بھی لنک کو شیئر نہیں کر پاتے تھے پوسٹ سیکشن میں جاگے اس میں آپ کر پائیں گے آپ لوگوں کو ٹکس بھیج پائیں گے امیجز بھیج پائیں گے اپنی ویڈیوز بھیج پائیں گے کسی اور کے پوسٹ کو لائک کر پائیں گے اس کے بعد آپ کسی بھی آتر پوسٹ کو ری پوسٹ کر پائیں گے یہ سبھی فیصلیٹ دی جاتی ہے اور آپ کسی سے چیٹ بھی کر سکتے اس کو یوز کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو پیانا ہوگا اپنے موبائل کے انسٹاگرام پہ اگر آپ کے پاس انسٹاگرام نہیں ہے تو آپ انسٹاگرام پہلے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس پہ ایک ایک اکاؤنٹ بنا لیں اس کے بعد پھر آپ اس کا یوز کر پائیں گے میں آپ کو اپنے موبائل پہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سہتے ہیں دوستو آپ نے آ چکا اپنے موبائل کی سکرین پہ موبائل کی سکرین پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جانا ہے اپنے انسٹاگرام پہ ہوم پیج پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ رائٹ سائیڈ میں آپشن مل جاتا ہے پروفائل کا نیچے میں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پروفائل دکھائے جائے گی جہاں پہ آپ کے پوسٹ فالوارز فالوئنگ سبھی دیکھ چیزیں دکھائے جائیں گے اوپر میں آپ کو رائٹ سائیڈ میں آپشن مل جاتا ہے تری ڈائش کا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو بہت سارے آپشن دکھائے جائیں گے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کے جس نیچے میں آپ کو ایک ایپ ملتا ہے جس کے باجوں میں لکھا ہوا ہے نیو اور یہی ہے آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا اور نیچے میں آپ کو آپشن مل جاتا ہے آپ کو بس اسے سیمپلی انسٹال کر لینا ہے یہ لگ بگ 73 ایپ کا ایپ ہے ڈاؤنلوڈ ہوتے ہی یہاں پہ اوپن کا جو بٹن ہے یہ یہاں پہ اینیبل ہو جائے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرتے ہی آپ کو آپ کے پیج پہ ریفر کر دیا جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلکل انسٹاگرام کی طرح اس موڈیفائی کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو آپشن مل جاتا ہے لگ انسٹاگرام یعنی اس کو لگ ان کرنے کے لیے آپ کے پاس انسٹاگرام کے آئی ڈی ہونی ضروری ہے اگر آپ کے پاس ڈیفرینٹ آئی ڈی ہے تو آپ یہاں پہ سویچ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈینے دیتا ہوں اور اس پہ کلک کرتا ہوں جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں آپ کو پروفائل پیج پہ ریفر کر دیا گیا جس میں آپ کو آپ کا نام فوٹو بائو اور لنک ایڈ کرنے کلک کہا جاتا ہے آپ یہاں پہ اپنا بائو ڈال سکتے ہیں لنک ڈال سکتے ہیں اور پھر اپنی فوٹوز ڈال سکتے ہیں اوڈروائز یہاں پہ آپ کو اوپر میں رائک سائیڈ میں ایرو کا اپشن مل جاتا ہے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نیکسٹ سکرین پہ آ جاتے ہیں پرائیویسی کے سکرین میں آپ کو دو ٹائپ کے ایکاؤنٹ بنانے کلک کہا جاتا ہے جیسے آپ پبلک پروفائل بنا سکتے ہیں یا پھر پرائیویٹ پروفائل بنا سکتے ہیں بائی ڈیفولٹ یہ پبلک پروفائل پہ ہوتا ہے ہم اس پہ کنٹینو پہ کلک کرتے ہیں کنٹینو پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے انسٹرگرام فالوز کے بارے میں آپ چاہیں تو اسے آل کو فالو کر سکتے ہیں اوڈروائز آپ اسے آگے بڑھا سکتے ہیں اور آگے بڑھانے کے بعد یہاں پہ نیکسٹ سکرین پہ آپ کو بھیج دیا جاتا ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے how thread works thread کس طرح سے work کرتا ہے آپ کو یہاں پہ join threads کا option مل جاتا ہے آپ کو بس اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ successfully threads app میں login ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو allow کرنا ہے allow کرتے ہی آپ کے پاس ایک new screen آئے گی جس screen کو دیکھ کے آپ کو ایسا لگے گا 90% آپ tutor use کر رہے ہیں یہ آپ کی first screen ہوگی ال نیچے میں آپ کو option مل جاتا ہے الگ الگ لوگوں کے post کو repost کرنے کے لئے comment کر سکتے ہیں یا پھر like کر سکتے ہیں share کر سکتے ہیں نیچے میں جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو search کرنے کا option مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ کسی کو بھی search کرنا چاہیں تو آپ search کر کے انہیں follow کر سکتے ہیں third number پہ آپ کو post کرنے کا option مل جاتا ہے یہاں پہ آپ اپنی کسی بھی ویڈیو کا link direct post کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی ویڈیو attach کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ gallery allow کرنا ہوگا first time کے لئے کوئی بھی ویڈیو share کر سکتے ہیں کوئی بھی link share کر سکتے ہیں یہاں پہ سبھی activities show ہوگی اگر آپ reply کیا ہے کسی case پہ تو آپ کو یہاں پہ کسی نے mention کیا ہے اپنے post میں تو وہاں پہ یہ show ہو جاتا ہے verified اس طرح سے سبھی چیزیں یہاں پہ show ہو جاتی ہے یہ آپ کی profile یہاں پہ جو order profile آپ کو دکھائی جاتی ہے اس طرح کی profile دکھ جائے گی یہاں پہ آپ کو آپ کا نام مل جاتا ہے followers مل جاتے ہیں آپ یہاں سے چاہے تو edit کر سکتے ہیں share کر سکتے ہیں اپنے profile کو threads میں جو بھی activities ہوگی سب یہاں پہ show ہو جائیں گے reply اگر آپ کسی کا reply کرتے ہیں تو یہاں پہ show ہو جائے گا اگر آپ کو setting میں کچھ changes کرنے کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پہ settings میں جانے کے بعد all بھی بہت سارے options آپ کو مل جاتے ہیں invite notification privacy account language اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ میں کوئی ویڈیو بناوں تو آپ مجھے comment میں بتا سکتے ہیں میں اس کے بارے میں detail میں ویڈیو بنا دوں گا otherwise اگر آپ کو دوبارہ سے اپنے instagram پہ جانا ہے تو آپ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں آپ direct یہاں پہ click کریں گے آپ اس پہ simply click کریں گے اور پھر آپ کے instagram پہ refer کر جائے گا آپ جانے کے لئے بھی یہاں سے ڈائریک جا سکتے ہیں آپ آپ اپنے threads account پہ جانے دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ thread app کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ images share کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی videos share کر سکتے ہیں کسی اور post repost کر سکتے ہیں like comment کر سکتے ہیں یہ سبھی facilities آپ میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لگ خوش رہی thanks for watching